اور کیسی نہیں ہونی چاہیے بچے کا linguistic level ایسا ہے کہ اس کو ایک language medium جو اس کا ہے communication کا اس سے ہٹ کے اگر ہم اس میں چلے جائیں گے پھر اس کو understand کرنا شاید مشکل ہوگا اس کے level سے بڑھ کے الفاظ اس میں آ جائیں گے instruction میں اس کی processing سے بڑا جملہ ہم بول دیں گے اس کی language development کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے ہم اس کو input دے دیں گے instruction دے دیں گے یہ ساری چیزیں ہمارے اس کے response کو affect کریں گے کیونکہ آپ کی beginning start جو stimulus تھا وہ صحیح نہیں تھا وہ stimulus جو آپ نے discriminative stimulus جو اس کو دینا ہے instruction جو دینی ہے وہ اس کے level کے مطابق اس کی زبان جو وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کی processing سے related ہو تب اس میں آپ اس کو وہ instruction دیں گے تو اس کا response آپ کو اچھا ملے جا اور اس instruction سے دینے سے پہلے کی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں آپ میری طرف متوجہ نہیں ہیں آپ اپنی طرف involved ہیں کسی اور چیز میں کھوئے ہوئے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو attention اور establishing attention is at priority before giving an instruction ہم home environment میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ mother cooking کر رہی ہے بچہ لاؤنج میں بیٹھا ہے hardly a distance of 10 yards 10 feet جو بھی ہے وہ وہی سے اس کو کہتی ہے یہ کرو اس چیز کو دیکھیں بغیر کہ وہ میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے انہوں نے آپ نے وہ کہہ دیا ایک دفعہ کہا بلال bring that thing to me or something whatsoever the instruction was یا ادھر آو یا یہ کرو بچہ involved ہی نہیں ہے آپ کی طرف attracted ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ attached ہی نہیں ہے because of the thing کہ جہاں پہ وہ involved ہے وہ اس پہ کھویا ہوا ہے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے آپ نے اس کی attention ہی نہیں لی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ بچہ وہ کام نہیں کرے گا مدہ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھوڑی دے بعد مدہ کا love اگر یہ چیز repeatedly ہوتی رہے گی تو مدہ کا پارہ چڑھنا جو ہے وہ immediate ہوگا اگر یہ کبھی کبھا ہوتی ہوگی پھر پارہ چڑھنا آشتہ آشتہ ہوگا دوسری آباد تھوڑی دے بعد پھر لگے گی بلال میں نے کہا تھا یہ لاو یا بلال please bring that thing do this what's over the instruction was پھر وہ نہیں آیا تی سی دفعہ آپ کا اگریشن آپ کا response change ہو جائے اب آپ ہو سکتا ہے جا کے اس کو تھپڑ بھی لگا دیں آپ یہاں پہ کوئی چیز اٹھا کے پھینکیں آپ اس کو bad books میں لائیں آپ ہو سکتا ہے اس کو ignore کر دیں all these factors will lead to something bad ignore کر دیا تو بچے کو شاید آواز آئی تھی process نہیں کر سکا اب اس کو learning کیا مل رہی ہے کہ آوازیں آتی رہیں خیر ہے میں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا یہاں پہ تو کام ایسے ہی چلتا ہے تو یہ learning کیوں ملی اس کو اس interaction کی وجہ سے had it been otherwise تو پھر شاید وہ اس کے opposite کوئی چیز سیکھتا تو attention is very important جہاز میں اس نے جب کوئی pass کرنا ہوتا ہے نا یہ instruction کا اس نے speaker میں سے آواز آتی ہے وہ پہلی آتی ہے attention please تاکہ جو اپنا کھویا ہوا ہے موبائل میں سویا ہوا ہے ادھر ادھر انوالو ہے وہ توجہ دے دے اس طرف تاکہ اس کی بات سن لے this is natural at times we will forget this ہم بجے کی توجہ لیے بغیر اس کو instruction دے رہے ہوتے ہیں which is wrong so linguistically it should be appropriate to the child's level variety of instruction ان چاہیے randomize کریں ایک ہی طرح کی instruction ہر دفا نہ دیں پہلا پوائنٹ جہن میں رکھتے ہوئے اس کو change کریں variations لائیں so that کہ وہ ایک ہی instruction کا عادی نہ ہو clear and concise چھوٹی clear جس میں اس کو doubt نہ ہو کہ اس کو یہ کروں یہ یہ کروں ایسا کروں ایسا کروں اب کروں بعد میں کروں it should be clear یہی چیز میں آپ کو goals بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بچہ جملہ بولنے لگ جائے گا کتنا لمبا جملہ بولے گا کس طرح کا بولے گا کتنے پیریٹ میں بولے گا یہ شوڑ بی سپیسیفیک وان clear concise اسی طرح سے instruction آپ کی جو ہوتی ہے وہ clear اگر نہیں ہے بہت لمبی سٹیمل آپ نے دے دی ہے اس میں doubt ہی ہے تو وہ پھر اس کو بچے کو اس کو شاید process کرنا اس کا response اس طرح سے نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے sometimes ہمیں ایک ہی طرح کی instruction بھی رکھنی پڑتی ہے پہلے پیشلے پوائنٹ سے related ہے کہ وہاں پہ میں کیا رہا ہوں variations لائیں sometimes لیکن by design ہمیں ایک instruction رکھنی پڑتی ہے for certain period اس کے بعد اس کو change کرنا پڑتا ہے اب وہ instruction جب ہم نے ایک ہی رکھنی ہے تو پھر وہ home environment میں بھی جائے گی driver کے پاس بھی جائے گی all the people interacting with the child should follow the same procedure sometimes آپ کی instruction جو stimulus ہے discriminative اس کے ساتھ کچھ اور stimulus بھی مل رہا ہوتا ہے جو اس کو اس کام سے distract کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ identify کریں آپ اس کو instruction دے رہے ہیں ادھر سے شور آ رہا ہے ادھر سے light زیادہ ہے فین کو گربھڑ کر رہا ہے گرمی لگ رہی ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے یہ وہ distracting stimulus ہیں جو اس کو focus سے ہٹا رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ فوکس کرنا ہوتا ہے reduce کرنا ہوتا ہے کوئی question اس میں جی اس instruction کے کے ساتھ رسپونس آیا ہے بچے کا رسپونس اچھا بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے نا رسپونس دینا بھی ہو سکتا ہے could be anything ایک تو ہو گیا correct response کہ جو آپ نے کہا تھا where is the baby اس نے point کر دیا baby ہے بول کے بتا دیا یہ baby ہے وہ correct response ہو گیا جو آپ نے چاہا تھا اس کی صحیح response آپ کو بچے کی طرف سے مل گیا this should be appreciated depending upon the factors جو انہیں بات کیے پہلے incorrect response جو آپ نے baby پوچھا تھا اس نے ball کو بتا دیا point کر دیا آپ نے کہا تھا where is the baby اس نے کہا جی baby ہے نہیں یہاں پہ اس نے کچھ ہی اور چیز کو baby کہہ دیا تو this is incorrect response کہ جو آپ نے چاہا تھا وہ چیز نہیں ہوئی بلکہ غلط ہوئی ہے incorrect آپ نے کہا تھا where is the baby اس نے کچھ بھی نہیں کیا بیٹھا ہے بس یا involved no response at all آپ کی instruction اس کو response لینے کے نہیں لے سکی that response is known as non-responsive that he is not responding neither correct nor incorrect fourth type of response میں کیا ہوتا ہے off task behavior ہوتا ہے کہ response تو دے دیا لیکن ساتھ کو اٹھا کام بھی کر دیا گلاس پڑھا تھا گلاس کو here is the baby ساتھ ہی گلاس کو ہاتھ مارا چیزیں باسکٹ اٹھا دی اٹھ کے چلا گیا anything added to the correct response is off task behavior fine ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے it's natural as well normal normal ھائیسا ھائیسا کرتا ہے عادی ہو جاتا ہے نا انسان ایک کام ایک ہی انداز میں کر کر اس کو عادی ہو جاتا ہے where it is within some range parameters میں then it's normal behavior if it is beyond that اور ساتھ اس کے دوسرے features ہمیں کوئی نظر آرہے اب نورمیلیٹی یا کسی ڈیس آرڈر سے لنکڈ ہو جاتا ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آپ نے اس کو ویرائیٹی دینی ہوتی ہے چیزوں میں ایک flexibility ہونے چاہیے آپ کے اندر variations آپ اس کو میں لانے چاہیے ہیں if it is in relation to the disorder اور features of some disorder تو اس صورت میں آپ کو بائیر ڈیزائن کرنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ وہ اس کا عادی ہو جائے گا بورڈم کی طرف بھی جائے گا اگر آپ اس کو ایک جیسا ہی کہا ہم ایک جیسا کھانا ہر روز نہیں کھاتے ایک جیسے کپڑے نہیں پہنتے انسان change چاہتا ہے تبدیلی چاہتا ہے جو عمران خان سے likely یہ شاید آ جائے اس دفعہ so انشاءاللہ let's hope جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کرے ملک کے لیے عوام کے لیے بہتر ہو in all aspects fine تو اس میں boredom کے factor کو ذہن میں رکھیں اس کا repetitiveness کو ذہن میں رکھیں اس کا stuck ہو جانے کو رکھیں obsession کو دیکھیں تو پھر ہمیں اس کو changes دینی چاہیے ہیں in different ways changes اتنی دے سکتے ہیں جتنا آپ سوچیں اتنی changes آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ responses اس طرح سے ہمیں ملتے ہیں ہماری instruction کے against ہم نے دیکھنا یہ کونسی type میں ہے fall کا رہا ہے کیونکہ response کے against آپ کا جو consequence والا part تھا وہ depend کرتا ہے response پہ that is response stimulus response correctا stimulus آپ کا اور ملے گا incorrectا اور ہوگا off task میں اور ہوگا so it is about that آپ کی instruction پہ آپ کی attention پہ آپ نے لی لی ایک بچہ بڑا چا response دیتا ہے لیکن once he's involved deeply in something آپ نے instruction دے دی اس نے کیا ہی نہیں اب آپ اس کو incorrect کے non responsive consider کریں گے missing that part of the thing کہ جی آپ نے تو اس توجہ اس کی لی نہیں so you are wrongly evaluating the child اب آپ اس کے جو image بن رہے ہے assessment آپ کی جو چل رہی ہے یہاں پہ جو آپ collect کر رہی ہیں وہ حلط ہو جائے گی it does happen in case of autism خاص طور پہ autism spectrum پہ ایک بچہ he lacks in attention it is the same example when we see when i see number of children or autism spectrum who are diagnosed as hearing repaired as well test ہوا اس کو response دینا تھا توجہ چاہیے تھی وہ اس کا پہلے ہی لیک کرتا ہے اس نے response نہیں دیا اور آردیالوجیس نے اس کو grade کر دیا دیا کہ this degree hearing loss is there اب اس degree کے بیس کے اوپر کئیوں کو میں نے hearing aid لگائے بھی دیکھا ہے ایک کو میں نے implant ہوئے ایک کو بھی آرٹسٹی کو دیکھا ہے this is very unfortunate why i say disorder کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں for anything you work on because it varies in relation to the disorder جیسی بیماری ویسا response جیسا دیس ویسا بھی اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس disorder میں ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ لگیا کہ یہ بچہ ویسے تو توجہو دیتا ہے اس کو ہلکی سی بات بھی چوکلیٹ لے باہر چلو گاڑی میں آؤ وہ ساری بات بھاگ گیا لیکن جب اس کو میں کہتا ہوں کہ اس آواز پر تم نے بٹن کو کلک کرنا تھا تو اس پہ نہیں کرتا تو یہ ہیرنگ اپیرنمنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ہیرنگ 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 تو وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ اس کا رسپونس کا ٹائم جو آپ کو دینا چاہیے آئیڈیا 3 to 5 seconds ہے اس میں ہمیشہ آپ دھیان رکھیں کہ رسپونس کے ساتھ in attention تو نہیں کہیں پہ self stimulatory تو نہیں ہے کہ جو مانگ دیں اس سے وہ چیز آپ کو اٹھانے کے لئے لیفٹ سائیڈ والی چیز ہی اٹھا کے دیتا ہے اس کو پہلے فون کرنا چاہیے پہلے اس کو میرے موبائل میں عمر موبائل کا نمبر دی نا اس پوچھیں اگر ہو گیا تو پھر لینے ریسپونس اس کو دینا آتا ہے اس کو پتا ہے لیکن اس کے دوسرے فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے ریسپونس چیز ہو گئے جیسے میں نے پہلے اگزیمپل دیا آپ کو 0 312 والے پہ کریں موبائل بابا پوچھنے ہو گیا سی سام ٹائمز وہ انٹیسپیٹ کر لیتا بچہ آتا ہے ادھر سے ملنے والا وہ بھی اس کو دیکھتا ہے oh where are your eyes where is your nose where your teeth اب آپ اس کو nose اگر پہلے پوچھ لیے تو وہ eyes کی طرف اس کا ہاتھ چلا جائے گا یا آپ نے پوچھنا eyes ہے یا اپنے پورا پوچھا ہی نہیں اور اس کو انٹیسپیٹ کر گئے اس نے پہلے ہی آپ نے پوچھنے سے اس کو پوائنٹ کر دی ہے be careful about this be a good observer to that کہ کہ یہ anticipate تو نہیں کر رہا اس کام کو جو میں کروانا چاہ رہی ہوں that is the reason changing instruction یا method جو ہے اس میں randomize کرنا جو helpful ہوتا ہے ending part آپ کا اس response کی اگز کیسا ہونا چاہیے response کو immediately feedback ملنا ضروری ہے initial stage پہ خاص طور پہ اگر آپ اس time پہ نہیں دیتے اس کو delayed response لیتے اس چیز کا market میں وہ لیٹا تھا رویا تھا چیز تھا آپ نے اس کو اس کا response وہاں پہ نہیں دیا بعد میں آگے آپ نے اس کو سمجھایا it might not work good that good level پہ depend سمجھ کرتے ہو اس نے ایک اچھا کام کیا اس کو immediately اگر آپ نے نہیں دیا تو بعد میں کرنا شاید اس کو link نہ کر سکے کہ وہ کس چیز کے against آپ نے appreciation دی رہی ہیں یا آپ اس کو بتا رہے کہ کام اس نے کیا صحیح تھا غلط تھا بعد اتنا delayed آپ کا response stimulus ملے گا اس کو it might not work this is important کہ اس کو timely ہونا ضروری ہے یعنی ہم sudden نہیں کیا رہے ہم سوری ضائع دوبارہ میں ایسا کہ آپ خلط چکر تو بعد میں پیرنس آپ کو بتا رہے دیکھیں اس طائم سے ایک ڈیفرن چیز ہوگی نا میں نے کہ نا لیول کے مطابق آپ کا لیول ایسا ہے کہ آپ نے گیس کے سامنے کوئی آپ نے غلط بات کی آپ اس لیول پر 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 فرم کر رہے ہیں آپ کو سکتے ہیں گیس کے سامنے اس طرح سے نہ کہا جائے کوچ لیٹر آن ایون اور نیکس ڈیوی ان سام ایدر سیٹنگ آپ کی مدر آپ کو اس چیز بتاتی ہے بھی وہ تم نے ایسا کیا ایسے لیٹر آپ سمجھ سکیں ان سمجھ سکیں لیکن ایک چھوٹے لیول کا بچہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو شاید اتنا ڈیلییڈ فیڈبیک اس انداز سے ہیلپفل نہ ہو کیونکہ ہم فیڈبیک دے رہتے وہ کسی پرپس فول ہی ہے اس فیڈبیک کے اگنس جو بھی آپ ٹائپ چیز کرتے ہیں اس کے ریسپونس پہ بہت وقت ریسپونس پہ بھی کوئی نیگٹیو ری انفرسمنٹ آپ کو دینی پڑ رہی ہوتی ہے کسی ایڈیشنل چیز کو ڈیڈیوز کرنے کے لیے آف ٹاسک آف ٹاسک کو کیا جی کریں پٹھا کم کرنا آف ٹاسک بھولے گا نہیں فائن ٹھیک ہے تو میرے سم ٹائمز نیگٹیو ری انفرسمنٹ کریک ریسپونس پہ بھی آپ کو دینی پڑ تی ایسی سی 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 آتی ہیں ان کریک ریسپونس شوڈ بی دیا نو دی سی نو بی ایک ریسپونس آپ کا امیجیٹی صحیح ملنا اس میں او نو 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 بائی جیسچر بائی 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 پوائنٹنگ اینی اینی وی چوز آپ کا ریسپونس کا امیجیٹ ملنا اس کو ضروری ہے ان کریک ریسپونس پہ یہ نہیں کہ آپ نے انکوریکٹ بتایا تو آپ اس کو دوبارہ ٹرائل پہ لے جائیں دوبارہ سے اس ٹرکشن دیں آپ ملنا ایس پر ایس تیچنگ ایس ایس ریسپونسیو ریسپونس ہی نہیں دیا اس کو آپ انکوریکٹ ریسپونس ہی سمجھیں گے ریسپونس نہیں دیا تریٹ ایس ان 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 ریسپونس آکارڈنگلی اس کو ڈیل کریں جیسے آپ کرتے ہیں آف ٹاس بیہیویر کے اندر وہ پہلے گلاس مارتا ہے پھر تین سیکنڈ کے بعد پوائنٹ کر دیتا ہے بیبی یہ ہے اس میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو امیجیٹ رکنا چاہیے اور فیڈ بیک دینا چاہیے اکارڈنگلی ٹھیک جی آف ٹاس بیہیویر کو آپ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور امیجیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ پرابلمائٹک بیہیویر ہے کہ وہ آتا بھی ہے کار بھی رہے لیکن ساتھ کوئی ایڈیشنل انڈیزائیڈ کام بھی کر رہا نہیں کرنا چاہیے امیجیٹلی اس کو ایکٹ کرنا چاہیے آپ کو امیجیٹلی فیڈبیک دینا چاہیے ویٹنگ اس کو جو پروسس ٹائم کا ہم نے بات کی تھی ہر بچے کا پروسس ٹائم ویری کر رہا ہے اس صورت میں اس کو پروسس ٹائم بلکل نہیں دینا چاہیے ڈیلے سٹیمیلس دیا کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آیا it will not make difference fine intervals کیسے ہونے چاہیے بہت بہت بڑے انٹرولز یا بہت کم انٹرولز دونوں نہیں چاہیے آپ کی اسٹرکشن اس کے رسپانس اور اس کے بعد جو دونوں ٹائم کے درمیان انٹرول ہے اس کے حوالے سے آئیڈیل 3-4 سیکن is fine بہت بڑا انٹرول دے دیں گے تو وہ attention lose کر دے گا وہ جو آپ نے intention span اس کا enhance ہونا تھا وہ رہ جائے گا بہت چھوٹا ہوگا processing نہیں کر پائے گا bore سکتے گا اس کو وہ نہیں کر سکتے گا لرن نہیں کر سکتے گا پروسس سنگ میتھوڈ انٹرول کے اندر آپ ریڈ فورسمنٹ کو بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بچے کا جو ہے تو اس انٹرول کو آپ utilize کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی that is again utility of that time